السلام علیکم ناظرین ناظرین پاکستان کی مشہور ایکٹریس جس نے لولی ورڈ پر کئی سالوں تک راج کیا جی ہاں اداکارہ بابرہ شریف جس کی شورت کے چرچے پاکستان کے علاوہ عرب کنٹری تک پہنچ گئے تھے بابرہ شریف کے بارے میں ایک بات مشہور ہے کہ اس کے دوبئی کے شیخ زائد کے ساتھ قریبی مراسم تھے اس نے شادی تو صرف ایک ہی کی لیکن بہت زیادہ معاشقوں کی داستانیں چھوڑی آج اس راہ سے بھی پردہ اٹھایا جائے گا وہ کون سے مشہور اداکار تھے جن سے بابرہ شریف کو عشق ہوا تھا بابرہ شریف کسی تعرف کی محتاج نہیں جس کی خوبصورتی کے چرچے عام تھے جس کے دیوانیں نہ صرف عوام بلکہ فلم اجرسٹی سے وابستہ لوگ بھی ہوا کرتے تھے بابرہ شریف کے عشق میں مبتلا کئی ٹوپ فنکار اپنی جان سے ہاتھ بھی دھو بیٹے تھے بابرہ شریف گھی والے کی بیٹی تھی اس کا والد گھی کا کاروبار کرتا تھا جس کا ایک بیٹا اور تین بیٹیاں تھیں پہلی بیٹی بڑی بیٹی فردوس شریف دوسری بیٹی فاخرہ شریف تیسری بیٹی بابرہ شریف اس نے بابرہ شریف سے پہلے فلم رسٹی میں بطور رکاسہ قدم رکھا جس کی پہلی فلم تھی انسان اور آدمی جس میں فاخرہ شریف کامیاب نہ ہو سکی اس کے بعد بابرہ شریف کی باری آئی بابرہ شریف اپنی دونوں بہنوں سے بہت زیادہ چلاک تھی جس نے فلم رسٹی میں کامیاب ہونے کے لیے کئی لوگوں کو اپنی محبت کا اسیر کیا اور اسے استعمال کر کے پیچھے چھوڑ دیا جس میں پہلا شکار ٹاپ کامیڈی کامیڈی منور ضریف تھا بابرہ شریف کو ایسے فنکار کی بہت زیادہ ضرورت تھی جس کی کمر پر پیر رکھ کے کامیابی کی پہلی سیلی انچار سکے بابرہ شریف اور منور ضریف نے چند فلموں میں کام کرنے کے بعد منور ضریف شادی شدہ ہونے کے باوجود بابرہ شریف کی محبت میں مبتلا ہو گئے بابرہ شریف اپنے سینئر کی بہت زیادہ عزت کیا کرتی تھی شہنشاہ زرافت تو ویسے بھی عزت کے قابل تھے بابرہ شریف کی خوش قسمتی تھی بابرہ شریف کی خوش قسمتی تھی کہ فلم انڈسٹری کا اتنا بڑا فنکار اس کا دیوانہ ہو چکا تھا بابرہ شریف اس وقت اکیس سال کی تھی منور ضریف کی بدلت بابرہ شریف کو دیگر فلموں میں کام ملا اسی دوران منور ضریف کو دل کا دورہ پڑا اور وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے کچھ فلمی مورخین کا کہنا ہے کہ منور ضریف کی موت کے پیچھے بابرہ شریف کی بے وفائی تھی اس کے علاوہ اس کے بعد کئی فلمی ہیرو کے ساتھ عشقی داستانیں سرعام ہوئیں ان میں ایک نام اداکار شاہد کا بھی تھا بابرہ شریف اور شاہد دونوں نے کئی فلمیں ایک ساتھ کی ان دونوں کے بیچ چپکلش اور نوک جھوک ہوا کرتی تھی پھر یہ چپکلش محبت میں تبدیل ہو گئی تھی فلمی ایکٹر شاہد اس وقت شادی شدہ تھے بلکہ دو شادیاں کی ہوئی تھی پہلی شادی خاندان اور دوسری شادی اداکارا زمرد کے ساتھ کی ہوئی تھی جس میں سے شاہد کی ایک بیٹی بھی تھی شاہد ایک دل پھینک انسان تھے وہ ایک حسن پرست اور خوبصورتی پر مر مٹنے والے شخص تھے بابرہ شریف کی خوبصورتی پر اداکار شاہد مر مٹے ادھر بابرہ شریف بھی اداکار شاہد سے محبت کر بیٹی تھی اور کچھ شرائط بھی رکھ دی کہ ایک تو زمرد کو اداکار شاہد طلاق دے اور دوسرا لاہور کے پوش علاقے میں دو کنال کی کوٹھی بنا کر اداکار ابابرہ شریف کے نام کرے تب ان دونوں کے بیٹ میں شادی ہونی تھی دونوں نے کراچی میں خفیہ طور پر جا کر شادی کر لی پھر فوراً لندن چلے گئے لندن سے واپسی پھر شاہد اداکار شاہد نے لاہور میں دو کنال کا پلات لے کر ابابرہ شریف کے لیے گھر بنوانے لگے تو آہستہ آہستہ دونوں میں چپکلش پیدا ہو گئی اور وہ طلاق کی صورت اختیار کر گئی اور یوں بابرہ شریف پھر اکیلی ہو گئی اس کے علاوہ بابرہ شریف کے سلمہ آگا کے شوہر کے ساتھ بھی لف سٹوری چلی لیکن وہ ایک ادھوری لف سٹوری تھی پھر مشہور اداکار فیصل بابرہ شریف کو دل دے بیٹھے فیصل بابرہ شریف سے عمر میں کافی چھوٹے تھے لیکن وہ ایک فلم میں بابرہ کے ساتھ آئے پھر اس کے ذلفوں کے اسیر ہو گئے لیکن بابرہ شریف نے اس کو کوئی لفٹ نہیں کی اور اسی وجہ سے فیصل کو اکیلہ چھوڑ دیا پھر بھاری آئی اسماعیل شاہ کی وہ ایک جنون کی حد تک بابرہ شریف کو پیار کر بیٹھا وہ ایک جنونی تھا بابرہ شریف بھی اسماعیل سے انسٹرسٹڈ تھی لیکن اس کے جنون سے وہ دور بھاگتی تھی اسماعیل شاہ نے بابرہ شریف سے شادی کرنے کی بہت کوشش کی لیکن بابرہ شریف نے کوئی لفٹ نہیں کی جس کی وجہ سے اسماعیل شاہ نے شراب کے نشے میں چور رہنے لگے جس کی وجہ سے اسے دل کا دورہ پڑھنے سے وہ انتقال کر گئے اس کے بعد آیاز نائک کی باری آئی آیاز نائک بابرہ شریف کے دیوانے ہو گئے لیکن یہ رشتہ اپنی موت آپ مار گیا اب بات کرتے ہیں اس کہانی کے بارے میں بابرہ شریف کے دبائی کے شیخ زید کے ساتھ تعلقات تھے لیکن اس خبر میں کوئی صداقت نہیں بابرہ شریف ایک محزز لڑکی تھی اس نے کبھی جسم فروشی کا کام نہیں کیا ناظرین اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں